پیپلز پارٹی کے الیکشن سیل کے انچار سینیٹر تاج حیدر کہتے ہیں انتخابات وقت پر ہوں گے ہم ایکسٹینشن نہیں جاتے باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہیں گی یہ وہی ہیں جو تبدیلی نہیں مارشل لاغ جاتے ہیں جو عوامی طاقتیں ہیں وہ انتخابات ہی جاتی ہیں اس لیے وقت پر الیکشن ہونے چاہیے پیپلز پارٹی نے اپنا منشور تیار کر لیا ہے آپ کو لگتا ہے الیکشن ہو جائیں گے آگے بھی جو ہم تو فرمیشن الیکشن کے لئے لڑے ہیں الیکشن ہو کیوں نہیں ہو یہ باتیں بھی تو ہو رہی ہیں باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہتے ہیں وہ جو اسٹیٹس کو چاہتے ہیں وہ جو تبدیلی نہیں چاہتے ہیں جو اشرافیہ کیا جو نفتہ نظر ہے وہ تو ملکم مارشل لاغ چاہتے ہیں لیکن جو عوامی طاقتیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ ملک میں الیکشن جیت چاہتی ہیں الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے کیوں نہیں کوئی ارادہ نہیں ہے ایکسٹینشن ایکسٹینشن کا ارادہ تو نہیں کوئی پیپل سپارٹی نہیں نہیں پیپل سپارٹی کو کیوں ایکسٹینشن چاہیے اور اگر پی ای مل این چاہتی ہے چونکہ وہ ان کے تو وزیر بیان دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آگے چلے جائیں نہیں وہ ان کی پالیسی جو بھی ہے لیکن یہ کہ مجھے یتین ہے کہ آگے لے جانے پہ اگر وہ آگے لے جائیں گے تو ان کی پارٹی کے اندر بھی خاصی کیونکہ پارٹی کا ایک انٹرمنل سپرکچر بھی ہے اس کے اندر گفت و شنید ہوتی ہے بات ہوتی ہے اور یہ کہ پارٹی عوام کی سپورٹ پہ چلتی ہے تو اگر کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جس میں عوامی سپورٹ آپ کو نہیں ہے تو آپ کا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ان کا وہ ہے جنرل لیکشہ ہو کب وقت قریب ہے دو تین مینے بعد آئی جانے اکت ہوگا اس پہ پارٹی کی کیا پالسی اس پہ ہمارا مینیفیسٹو ہی ہے ایکنومک ریوائیبن کا ہے مینیفیسٹو تیار کر لیا ہے مینیفیسٹو کی گائیڈ لائنز تو بن گئی ہیں اور ایکنومک ریوائیبن پلین بھی گائیڈ لائنز میں کیا ہے چار پانچ پوائیڈ پیپل سنٹرڈ ہے اور یہ کہ ملک کی پروڈکشن کو کیسے بڑایا جائے اس کے لئے لوگ کیا ہے تو ہمارا تقسیم کو ختم کرنا کہ ہاں الیکشن ہو گیا اس کے بعد تقسیم نہیں ہے اس کے بعد ہمیں ہر ایک کی اور ایک پولیٹکس آف انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو قریب لانا پہلے بھی آپ نے دیکھا اور اعتراضات بھی کیا گئے کہ صاحب یہ مفائمت ہی ہوتی رہی لیکن جس وقت مفائمت ہوئی تو ہم نے اٹھاروی ترمیم پاس کی دہشب گردی کا خاتمہ مفائمت کی سیاست پھر سوشل سیکٹر جی کو شستہ کرنا سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں ہے آپ نہیں بھئی لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ دو عصے ہیں سیاسی جماعت کے ایک حصہ ہے جو سیاست کہتے ہیں ایک حصہ ہے جو دہشب گردی کر رہے ہیں تو دہشب گردوں سے میں ہم نے پہلے بات کی ہے اور دہشب گردی کا ہم خاتمہ چاہتے ہیں لیکن جس وقت ہم اس کے سیاسی ونگ سے بات کرتے ہیں تو سیاسی اس تحقام آتا ہے انڈریسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے